اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ لیکشن نمبر ٹونٹی ایٹ پیج نمبر فورٹی فائیف جماعت دام سبجیکٹ مطالب پاکستان آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات تفصیلی سوال نمبر دس سارک ساؤت ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپریشن جنوبی ایشہ کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعبون ہے جس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب زیادر حیمان نے انیس سو اسی میں پیش کیا اس کو ہائلٹ کریں ہمسکیوز بنا لیا نائنٹین ایٹی فائیف میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا ہائلٹ کریں سوال لکھیں ساری تنظیم کا قیام کب عمل میں آیا جواب نائنٹین ایٹی فائیف میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا اس تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان بہامی تعاون کو فروغ دینا ہے سوال تنظیم کا بنیادی مقصد کیا تھا جواب تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان بہامی تعاون کو فروغ دینا یعنی کہ جو آٹھ ممالک پر مشتمل سارک تنظیم تھی ان کا مقصد تھا ایک دوسرے کے ساتھ دامی تامن کو فروغ دینا ایک دوسرے کے مسائل حل کرنا سارک ممالک کے نام پاکستان نمبر ایک نمبر ٹو بارل نمبر تری بغلہ دیر نمبر فور سری لنکا نمبر فائف نیپال نمبر سکس مال دیر نمبر سیمن بوٹان نمبر ایٹ افغانستان اس کے بعد پین نمبر پورٹی سکس سارک تنظیم کے مقاصد اس کے اوپر ہائیڈنگ دے سارک تنظیم کے مقاصد نمبر ایک جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان استعمائی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا اس میں سفارتی تعلقات کے ہائیڈنگ دے سکتے ہیں نمبر ٹو کے اوپر ہائیڈنگ دے مختلف شعبوں میں تامن کی پالیسی رکن ممالک کے درمیان معاشی، ثقافتی، ٹیکنلوجی اور سائنسی میدانوں میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا یعنی کہ مختلف شعبوں میں تعاون کی پالیسی اس کے اوپر ہائیڈنگ دے نمبر ٹھری باہمی دچسپی کے موضوعات پر مشترکہ موقف اختیار کرنا نمبر فور تنظیم نے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے گیروں شعبوں کا تعاین کیا جس میں نمبر ایک ٹیلی کمیونیکیشن یعنی کہ انٹرنیٹ، میڈیا، میٹرولوجی، موسم سے متعلق میننگ لکھتے رہے ٹرانسپورٹ، جہاد رہنی، جہاد بنانا، سیاد، ذریع تحقیق مشترکہ، باہمی منصوبوں کے فروغ، سائنسی، تقنیقی اور تعلیمی مدان میں تعاون کو فروغ دیا نمبر فائف ساری ممالک کے درمیان کئی طرح کے سمجھوتے کیے گئے اور علاقائی بنیادوں پر بہت سے فائد حاصل ہوئے مثلا ساری کھیلوں کا انعقاد کرانا جس کے نتیجے میں آٹھوں ممالک کی کھلاری ہر سال ان کھیلوں میں شرکت کر کے باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں نمبر سکس، نیکلیائی تنصیبات یعنی کہ جہوری پلانٹ اور فضائی سروس کے مہادے ہوئے پاکستان اور بنگلہ دیش پہلی لائن پر لکھے پاکستان نے بنگلہ دیش کو کب تسلیم کیا پاکستان نے انیس سو چوہتر میں لاہور میں دوسری اسلامی سربلائی کانفرس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا نمبر ٹو، اس کے اوپر لکھے مختلف شعبوں میں تعاون کی پالیسی جولائی انیس سو چھہتر میں دھاکہ میں دونوں ممالک کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شبوں کی بہتری کے لئے مختلف آئیدہ ہوئے نمبر ٹری، سارک کا پہلا اور ساتوہ سربراہ اجلاس یہاں پر آئیڈنگ دیں آپ سارک کا پہلا اور ساتوہ سربراہ اجلاس پہلا اجلاس نائنٹی ایڈی فائف میں ہوا اور ساتوہ نائنٹی نائنٹین تھری میں یہ دونوں اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈاکہ میں ان میں ساری ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لئے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے نمبر فور پر لکھے ہیں ذری شعبے میں تعاون انیس سو تیرانوے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ تیہ پایا جس کی رو سے پاکستان آئندہ دو برسوں میں بنگلہ دیش کو تین سو ٹریکٹر مہیا کرے گا اس کے اوپر ہائیڈنگ دیں ذری شعبے میں تعاون نمبر فائف کے اوپر ہائیڈنگ دیں سارک کی تیروی سربراہی کانفرنس سارک کی تیروی سربراہی کانفرنس دو ہزار پانچ میں سارک کی تیروی سربراہی کانفرنس دھاکہ میں ہوئی جس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ زیا کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیر پرسن منتخب کیا گیا اس اجلاس میں پاکستان نے متنازہ امور یعنی جھگڑے والے معاملہ جو حل نہ ہو متنازہ امور جھگڑے والے معاملہ جو حل نہ ہو کو حل کرنے پر زور دیا اور علاقائی مستبع کی تعمیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کو حل کو ناغذیر کرا دیا لازمی کرا دیا لازمی یہ پیل نمبر فورٹی فائف اور فورٹی سکس پر ہے آپ کا لیکچن نمبر ٢ونٹی ایٹ سوال نمبر اس میں تفصیلی سوال نمبر دس جس میں ہم نے پڑھا ہے سارک تنظیم کے مقاصد اور پاکستان اور بنگلہ دیش اللہ حافظ